بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میری تحضیل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں بہت خوش رکھے اور صحت و تندوسی کے ساتھ زندگی دے آمین سبح آمین آج میں بنا رہی ہوں چنہ دیغی بریانی تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو چنے لیے یہ سفید والے اور اس میں ایک چمچ میں نے میٹر سولر ڈال کے اور پانی ڈال کر رکھ دیا ہے بھگونے کے لئے دو گھنٹے کے لئے تو دو گھنٹے بعد یہ دیکھیں چنے ہمارے اس طرح سے پھول گئے ہیں اور اس کا پانی میں پھیک رہی ہوں جس میں میں نے سولر ڈال لیا تھا تو سارا پانی ہم اس کا نکال دیں گے کیونکہ اس کا پانی بہت کسیلہ ہو جاتا ہے سولر ڈالنے کے بعد اور اس کو ایک دفعہ ساپ پانی سے دھو کر اچھے طریقے سے پھر میں پانی نکال دوں گی اور اب میں اس کو بہائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی ساپ پانی ڈال کر تو سولر ڈال کر میں نے بھگو گرنے کے لئے رکھ دیئے تھے تو یہ بہت جلدی گل جائیں گے اس کو میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بوائل کرنے کے لئے رکھوں گی تو ابھی اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے اس میں جھاگ آ جاتے ہیں تو ہم یہ سارے جھاگ ایک چمچ کی مدد سے یا چھلنی کی مدد سے نکال لیں گے تاکہ جب اس میں اوبال آئے تو پانی نیچے نہیں گرے اور چھولے جو ہیں وہ آرام سے گلتے رہے تو ہم بلکل لو فلے میں پکائیں گے تاکہ اچھے اندر سے بھی گل جائیں گے تو چنے کی جو میں بریانی بناتی ہوں میں اسی طرح سے بناتی ہوں تو اس کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے اور بلکل میں نے لو فلے میں پکایا تھا چنے بلکل گل گئے ہیں اور زیادہ ہمیں اتنا نہیں گلانا کہ بلکل ہلوہ ہو جائیں بس ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو دبائیں گے تو وہ گل جائیں تو سمجھے ہمارے چنے اچھے سے گل گئے اور یہاں میں چاول لے رہی ہوں میں نے چاول لیئے تقریباً ڈھائی کلو اور یہ میں نے سیرہ چاول لیئے یہ میں نے ڈیڑھ سو روپی کلو لیئے تھے اور رات کو میں سمان لے کر آئی سارا یہ پکانے کا دو پوتی میں نے لیسن کی لیئے اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور ادرک کا میں نے یہ ٹکڑا لیا ہے اور ایک پاو میں نے ہری مرچے لیئے تو اس کے ہم ڈنٹر نکال لیں گے اور ادرک کو ہم کٹ لیں گے تو لیسن ادرک کو ہم پیس لیں گے وہ یہ تقریباً ایک چھٹاک سے زیادہ ہے ادرک تو اس کو میں چوپر کی مدد سے ادرک کو اور لیسن کو پیس لوں گی تو سب سے پہلے میں ادرک لیسن پیس لوں گی اس کے بعد میں ہری مرچے اس میں ڈالوں گی ہری مرچوں کو ہم زیادہ پیسیں گے نہیں بس تھوڑا سا ہم گھما دیں گے تاکہ تھوڑی موٹی موٹی رہیں ہری مرچے تو یہ دیکلہ سن پیس گیا ہے اور اب میں اس میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں اور تھوڑا پانی ڈال کر اس کو میں چلا دوں گی بس تھوڑی دیر کیلئے تو یہ چنہ بریانی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور ڈرائے مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سابود دھنیا اور ایک چمچ میں نے لیا ہے صفیز زیرہ اور ایک چمچ لیا ہے میں نے پلاؤ زیرہ اور ایک چمچ لیا ہے میں نے سوف اور دو تیز پات پتے اور یہ میں نے لیا گول لال مرچے تقریباً بارہ سے پندرہ دت تو یہ لیسن ادرک اور حریمت چکو جو ہم نے پیس لیا تھا اس کو بال میں نکال لیا اور جو ڈرائے مسالے جو میں نے ابھی نکالے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائے روست کریں گے تو آپ یہ مسالہ پیس کر آپ جار میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ بریانی بنایا ہے اس میں دو چمچ آپ ڈال دیں تو یہ چھولا بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے ہم مسالے اسی طرح سے ڈرائے تیار کریں گے تو یہ مسالے ڈرائے ہو گئے دیکھیں بریانی مسالہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ اب میں نے بادیاں کے پھول لیا ہے تقریباً پانس سے چھے عدد بادیاں پھول لیا ہے دو بڑی علاچی لیے گرم مسالوں میں اور دو چمچ میں مکس گرم مسالہ لوں گی اور دو سے تین عدد میں نے تیز پات پتے لیے ہیں اور یہ دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں میں نے تین سے چار عدد تو یہ ہمارا بریانی کے مسالہ تیار ہو گیا جواتری جائفل لیے میں نے توڑی اور آلو بخارے لیے میں نے تقریباً دس عدد ایک پاو میں نے دہی لیا ہے اور پودینے لیے میں نے ایک گڑی اور چار عدد ٹیمارٹر اور تین عدد پیاز لیے ہیں تو یہ سارا مسالے میں نے نکال کے رکھ دی ہیں اور اب میں اس کی تیاری کروں گی بریانی بنانے کی اور آل چاہیے ہوگا ہمیں حضب ضرورت تو میں اسی طرح سے تیاری کرتی ہوں پہلے تمام چیزیں میں کاٹ کر رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں پکانا شروع کرتی ہوں کیونکہ کٹنگ میں کافی سارا بکھی رہا ہو جاتا ہے اور کچن بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو پہلے میں سارا کچن صاف کر کے اور پھر کام سٹارٹ کرتی ہوں تو ایک بھگونے میں میں نے آئل ڈال دیا ہے تو آئل میں نے ڈالا ہے تقریباً دو پیالی اور اس میں میں پیاز ڈال کر گولڈن براؤن کروں گی اور آج میں بناؤں گی بہت مزے کا دے ہی زردہ اس کی ریسیپی دوں گی میں تو دوسرے بھگونے میں میں نے پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے زردے کیلئے اور زردہ بنانے کیلئے ہم پانی زیادہ لیں گے تاکہ چامل کھلے پکیں اور اچھے سے گل جائیں اور ادھر ہم بریانی بھی تیار کر رہے ہیں تو اس کی پیاز بھی ہم چلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے رہیں گے ہم تاکہ کام جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے ہمارا تو پیاز کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ براؤن رہے اور آج بھی کافی گرمی ہو رہی تھی آج میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی گرمی کے وجہ سے مگر اللہ تعالی حمد دیتا ہے اور آپ لوگوں کی کافی اچھے چھے کمنٹس آ رہے تھی جس سے مجھے کافی حمد ملتی ہے اور کافی انرجی آتی ہے مجھے آپ کی کمنٹس سے تو یہ پانی بوائل ہو گیا اور اس میں میں نے چامل ڈال دی ہیں آدھا کلو میں نے چامل لیے تھے وہ میں نے الگ سے بھگو دیے تھے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں اور وہاں پر چامل بوائل ہو رہے ہیں اور یہ پیاز دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئی تو پیاز کو ہمیں ایک پلٹ میں نکال کے پھیلا دیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ بلکل کڑک سی رہے ہوا لگنے کے ساتھ یہ اچھی بن جاتی ہے اور تھوڑی سی پیاز ہم رہنے دیں گے اور اس میں سب سے پہلے میں گرم مسالہ ڈالوں گی جو میں نے سابود گرم مسالہ لیا تھا اور تیز پات پتی لیے تھے یہ ڈالوں گی اور چند سیکنڈ بعد جو میں نے ایدرک لیسن اور ہری میچو کا پیسٹ بنایا تھا یہ ہم ڈال کر چلائیں گے اور تھوڑی دیرہ ہم اس کو بھونیں گے اور اب میں ڈالوں گی ٹیمارٹر جو میں نے چار در ٹیمارٹر لیے تھے یہ ٹیمارٹر اس میں ڈال دوں گی تو یہ مسالہ بن رہا ہے ہمارا چنہ بریانی کا اور ایک پاؤ جو دہی لیا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اس مسالے میں اور جس پیالے میں تھوڑا سا درک لیسن بچہ تک تھوڑا پائن ڈال کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور جو ڈرائے مسالے میں نے بنایا تھے وہ سارے میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ یہ ہمارے ڈرائے کے لیے چامل کے لیے بلکل پرفیکٹ مسالے ہیں جواتری جائے فل میں نے بلکل آدھے سے بھی کم ٹکڑا لیا ہے جائے فل کا اور جواتری میں نے تھوڑے سے لیا ہے اور اس کو میں بٹے کی مدد سے کوٹ رہی ہوں تو یہ بھی ہم پیس کے رکھ لیں گے یہ بھی میں نہیں ڈالوں گی اور یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اور ادھر بن رہا ہے زردہ اور اب میں ڈالوں گی اس میں آلو بخارے اور جو چھولے میں نے وائل کر لیے تھے وہ میں نے پانی نکال لیے تھے اس کو اور ہمیں مسالے میں ڈالوں گی اور مسالے میں ڈال کر چند سکین ہم اس کو پھونیں گے تاکہ چھولے جو ہیں ان میں بھی اچھا سا مسالہ شامل ہو جائے تو چھولے ہم نے ڈال دی ہیں اس میں اور اب میں اس میں ڈالوں گی نمک تو نمک میں اپنے اندازے سے ڈالتی ہوں یہاں پہ میں نے چار ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالا ہے اور چامل ڈالنے کے بعد ہم پھر نمک کو چیک کریں گے مگر ابھی چھولے ڈالنے کے بعد میں نے نمک شامل کیا ہے مسالوں میں اور یہ زردے کی جو چامل تھے وہ بھی بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو چیک کرتے ہیں بلکل ہلکی سی کنی ہونی چاہیے تو چامل سمجھیں ہمارے بلکل بوائل ہو گئے ہیں تو اب میں فلم کو بند کر دوں گی اور اس کا پانی میں نکال دوں گی اور اس کو میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے میں بناتی ہوں اور اس سے پہلے بھی میں دردے کی ریسیپی دے چکی ہوں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے فوٹ کلر گرین تو بلکل میں نے دو چٹکی قریب ایک پیالی میں ڈالا ہے اور یہ ریٹ کلر لیا ہے میں نے یہ بھی فوٹ کلر ہے ریٹ کلر اور یہ زافران لیے میں نے یہ بھی دو چٹکی قریب ہے اور اس کو ہم دودھ ڈال کر تھوڑا تھوڑا سا الگ الگ اس کو گھول لیں گے تو کلر ہم نے دودھ میں گھول کر رکھ لیا ہے اور یہاں پر جو چھولے ہم نے بھول لیے تھے اس کے بعد میں نے پانی ڈال دیا ہے اور چاملوں کو میں نے دھو لیا تھا دو تین پانی سے میں نے اچھے سے دھو لیا چاملوں کو اور اب میں چاملوں کو ڈال دوں گی اس میں پانی میں تو چاملوں کو بھی میں نے دو گھنٹے بھگویا تھا اور اس کو چلانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ چاروں سائٹ سے اس کو چلائیں تاکہ چامل جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور جو جو جووتری جائے فل ہم نے پیس کے رکھی تھی وہ بھی ہم نے اب شامل کر دیا چامل ڈالنے کے بعد اور ایک بار ہم پھر مکس کریں گے اور یہاں پر ہم اس کا نمک بھی چیک کریں گے نمک کم ہوگا تو ہم ڈال دیں گے نمک اس میں کم ہے نمک اس میں اور شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا کیونکہ چاملوں میں اسی جگہ پہ نمک چیک کیا جاتا ہے چامل ڈالنے کے بعد اور اگر کم ہوں گے تو اس میں ہم نہیں ڈال سکتے اور زیادہ بھی چامل میں نمک نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ڈھک کر میں تقریباً پانچ منٹ پکاؤں گی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں زردہ تو میں نے یہاں پر دو چمچ آئیل ڈالا ہے یہ آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دو سے تین عدد میں نے سبز الائچی ڈالی ہیں اس کو کھول لیا تھا اور اس میں میں نے دو کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اور اس کو تھوڑے دیر ہم پکائیں گے اور یہ میں نے ایک پیالی لیا چینی کی تو ہم لوگ میٹا کم کھاتے ہیں تو میں نے چینی کم لیا آپ ڈیڑھ پیالی لے سکتے ہیں اور چینی کو میلٹ ہونے تک ہم اس سے پکائیں گے اور یہ تین سے چار عدد میں نے ڈالی ہیں لونگے تو یہ بہت اچھی خوشبو آتی ہے لونگ ڈالنے سے زردے کے اندر تو چند سیکین ہم اس کو پکائیں گے پانی کو اور آج میں نے کافی آپ کی کمینٹس پڑھیں بہت مجھے اچھی لگی کمینٹس آپ کی اور ساتھ ساتھ ہم بریانی کو بھی ہم دیکھتے رہیں گے تو پانچ منٹ پکانے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں یہ بریانی کا ایسنس اس کے اندر ایک چمچ ڈال رہی ہوں میں بھر کے اور ابھی اس میں پانی ہے اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اوڈینہ جو ایک گڑی میں نے لی تھی اس کو دھولیا میں نے اچھے سے ساف کر لیا اور کٹ کے میں نے چابلوں میں شامل کر دیا اور ایک بار ہم چلائیں گے اس کو تو ابھی اس میں پانی ہے اس کو کھول کر پکائیں گے پانی خوش کھونے تک تو اب اس میں پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب اسے ہم دمپر رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں میں نے زافران اس کے لیے الگ سے گھول کر رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا زردہ کلر بھی اس میں شامل کر دیا ہے تو ہم انہیں اوپر سے تھوڑا ڈال دیا ہے تو اس کو ہم کور کر دیں گے اور نیچے میں توا لگا رہی ہوں چند سیکین ہم اس کو تیز آنچ میں ہم اس کو گرم کریں گے تواہی کو پھر اس کے بعد بلکل لو فلم پر کر دیں گے تاکہ دم جو ہے اس کا اچھا سا آ جائے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ کیورا ایسنس تو تقریباً دس سے بارہ کترے میں نے کیورا ایسنس کی ڈالیں ہیں یہاں پر اب ہم میٹھا بنا رہے ہیں اور چینی اچھا سا میلٹ ہو گئی ہے تو میں یہاں پر چامل اس میں شامل کر رہی ہوں تو چامل ڈال کر ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس شیرے میں تاکہ جو میٹھا شیرہ ہے وہ چاملوں میں اچھا سا جذب ہو جائے اور چاروں طرف اچھا سا اس میں شامل ہو جائے تو زردے کے نیچے بھی میں نے تواہ رکھ دیا ہے اور اس میں وہ ڈال لیوں فوٹ کلر جو میں نے ریٹ فوٹ کلر دودھ میں گھول کے رکھا تھا تو بس بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اور تھوڑا گرین کلر ڈال رہے ہیں اور جو میں نے زافرہ کھول کے رکھی تھی یہ بھی ہم تھوڑا سی ڈال دیں گے دونوں سائٹ پر اور اس میں میں اوپر سے ڈال رہی ہوں یہ کھویا یہ تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب کھویا ہے اس کو چاروں طرف ہم ڈال دیں گے اور اس میں آپ گلاب جامون بھی ڈال سکتے ہیں رزگلے چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں پیٹھا بھی ڈال سکتے ہیں اور اشریفیاں ہوتی ہیں کلر والی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو کھویا اوپر سے لگا کر اس میں ڈال کر میں نے دمپے رکھ دیا ہے اور ہمارے یہ دے گی بریانی تیار اور یہ چنہ دے گی بریانی اور وہاں پر ہمارا زردہ وہ بھی ہم نے دمپے لگا دیا ہے اور دس منٹ ہو گئے ہیں چنہ بریانی کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں دم آ چکا ہے اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری چنہ دے گی بریانی تیار ہو گئی ہے اور اس کو میں اوپر نیچے کر رہی ہوں تاکہ چامل اچھا سا جو دم لگا ہے وہ اچھا سا میکس ہو جائے اور اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ چامل اس کا الگ الگ ہے اور دیکھنے میں یہ جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اچھا زیادہ مزے دار ہے اور اب میں اس کو سرونگ پلٹ میں نکال رہی ہوں تو میرے پاس ایک بچی کا کمنٹس آیا تھا کہ میری شادی کو تقریباً آٹھ ماہ ہوئے ہیں اور میرے سسرال والے جو ہیں میرے گھر والوں کو پسند نہیں کرتے اور اگر وہ آتے ہیں تو اسی باتیں کرتے ہیں کہ آئندہ ان کا آنے کا پیر ہی نہیں پڑے تو ان سے میں یہی کہوں گی وہ جو آنٹی ہیں آپ کی ساس ہیں یا کوئی اور بھی ہے جو اس طرح کرتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے جس طرح ان کے مہمان ہیں اس طرح وہ آپ کے مہمان ہیں اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور گھر میں آنے سے برکت ہوتی ہے تو آپ جو اس طرح بی ایف کرتی ہیں یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور یہاں پر میں جو میں نے دیگی زردہ تیار کیا ہے اس کو میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں بہت کلر فول سا لگ رہا ہے اور اس میں میں نے ڈرائے فورٹ ڈالی تھی جس کی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکی ڈرائے فورٹ میں میں نے کشمیش کاجو اور اخرود ڈالے ہیں بادام ڈالی تھی میں نے کٹ کے اور خوپرہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے سرونگ پلٹ میں اب نکال لیا ہے اور اوپر سے میں ڈرائے فورٹ اور ڈال رہی ہوں تاکہ دیکھنے میں اور خوبصت لگے ہیں تو دیکھیں کلر فول سا کتنا مزے کا یمی سا دے کی زردہ تیار ہوا ہے اور در ہماری چنہ بریانی تیار ہوئی ہے تو ایک بات میں کہنا چاہوں گی آپ سے کہ لوگ جو ہوتے ہیں بظاہر اپنا دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ساف سترے کپڑے پہن کر اور بہت تیار ہو کے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے ہیں تو جسنا آپ اپر سے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کا دل بھی اتنی اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپر سے اچھے لگ رہے ہیں اور دل میں آپ کی برائیاں بھرئی ہیں دماغ میں آپ کے غلط سوچے چل رہی ہیں انسان پر نہیں دیکھتا مگر اللہ کو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اللہ کو وہی محبوب بندہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو اور سب سے مہن جو چیزیں عمل ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارے چنہ بریانی تیار ہے اور بہت اچھی ریسی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور یہ میں نے بنایا ہے دے گی والا زردہ تو یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت اچھا بنتا ہے آپ اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا تو یہ دے گی زردے کی ریسی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بہت کلر فول سا اور بہت یمی سا زردہ تیار ہوا ہے یہ اور یہ چنے کی ہم نے بریانی بنائی ہے تو یہ دونوں ریسیپی میں نے آپ کو دیئے اور آج میرے پاس کافی کمینس آئی تھی کہ یہ ہینڈ بلینڈر کے بارے میں بتائے تو یہ میں نے ویس پوائنٹ کا لیا ہے آپ لوگ کافی پوچھ رہتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے اور اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ میں نے لیا ہے 2820 کا اور ایک سال کی اس کی گارنٹی ہے یہ اس کا جگہ ہے اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کو بلکل آسان طریقہ ہے اس کا اس طرح سے لگانا ہے اور اس کو بلکل فکس کر دینا ہے یہ فکس ہو گیا اور یہ بٹن ہم دبائیں گے تو یہ نکل جائے گا دونوں طرف سے ہم اس کو دبائیں گے یہ نکل گیا اور یہاں سے اس کا سٹارٹ کا بٹن ہے اور یہ اس کے ساتھ جگہ آیا آپ اس میں کوئی سے بھی آپ جوس اس میں بنا سکتے ہیں چٹنی پیس سکتے ہیں کچھ بھی چیز بلینڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو یہ کٹا لے رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ بہت کام کا کٹا رہی تو یہ میں نے دلیم بھی میں نے اسی سے بلینڈ کیا تھا تو یہ میں نے ویس پوائنٹ کے لیا تھا آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور آپ کی فرمائشتی کیا آپ بتائیں ہمیں اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور کیا پرائز ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا تو ابھی میں کچھ کمینٹس پڑھ لوں گی اور کچھ نام لے لوں گی کیونکہ میرے پاس بہت ساری کمینٹس آئی ہیں اور میں آپ کا سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور جن لوگوں نے مجھے ابھی سبسکرائب کیا ہے اور جو میری کمینٹس کمینٹس کر رہا ہے بہت اچھی اچھی تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی تو ابھی میں نے ان کے نام لکھے ہیں یہ فبیہ ہے اور فبیہ کرن کہہ رہے ہیں کہ پلیز میرے لئے دعا کریں اور آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ دعا کریں کہ مجھے اولاد کی خوشی دکھائے اللہ تعالی تو فبیہ اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اولاد دے گا اور جو بھی مجھے کہتا ہے میں ضرور ہر نماز میں اس کے لئے دعا کرتی ہوں اور نام لے کر دعا کرتی ہوں اسی لئے میں آپ سب کے نام لکھتی ہوں اور سنجیدہ صدف کہتی ہیں انڈیا دہلی سے ہیں یہ کہ آپ کا چینل مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں باتیں لکھی انہوں نے تو سنجیدہ صدف آپ کا بہت بہت شکریہ اور محسن راشید سیری انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ویڈیو بے سبری سے انتظار رہتا آپ کی ویڈیو کا اور اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی رکھے تو محسن راشید آپ کا بہت شکریہ اور سانی علی مجھے آپ کا ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بہت اچھے دل کی ہو تب ہی اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازہ ہے سانی علی آپ نے بہت اچھی کمنٹس کر رہی اور یہ بات سہی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالی بھی ان کے لئے آگے اچھا کرتا ہے اور گریہ ملک کہتی ہیں کہ میرا نام لے لیں تو گریہ ملک میں نے آپ کا نام لے لیا عزیز رزوان کہتے ہیں کہ آپ نے سب کا نام لیا ہے میرا نام لیا اور آپ کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں تو عزیز رزوان میں نے آپ کا بھی نام لے لیا اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں سب کا نام لوں تو کافی سارے نام ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ لوگ مائن مت کیجئے گا اور زشان علی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے آپ کے پاس سلور بٹن اور گولڈن بٹن دیکھنا ہے انشاءاللہ تو زشان علی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں اور محبت ہی میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے آگے ترقی ملے گی آمین اور پربین ربیہ کہتی ہے کہ you are so hard worker and perfect housewife اللہ آپ کو لمبی عمر دے تو پربین ربیہ آپ کو بہت بہت شکریہ اور میری طرف سے بھی آپ کو دہر ساری دعائیں اور سویٹی جی کہتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بلوگ لگا آپ نے اتنی محنت کی آپ نے دل سے لنگر بنایا سب کے لئے اللہ آپ کے لنگر کو قبول کرے آمین اور مننان دیوان فاطمہ رانہ اور انسا آلیا آلیا ایوان اور ہانیا ہانیا ہامی یہ وہ نام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نام لیں اور میری ویڈیو کو بہت پسند کیا ہے تو میں اور نام لیتی ہوں اور قسمت شیک ان کا نام قسمت شیک ہے اور اکرا لائف ہینہ شریف زفر واہید احسن دررانی نفیسہ بانو اور مختار انسار راج نومی سنہ علی سنجیدہ دھنانی ایمان پاشا آمنہ انجوم عمر فاروق ہیرہ فرحان وحاب جٹ فہمیدہ بیگم سمیت تاہیر رانی ساسرکار اور آخرت خان پریٹی کرشنا نیتا فرحت حسین نازیہ خان فلق شیخ یاسین شریف یہ وہ نام ہیں جنہوں نے کامنٹس کری اور کافی اچھی انہوں نے کامنٹس کری ہے اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ سب کے میں نام تھوڑے تھوڑے کر کے لیتی رہوں تو آپ کا تہجل سے بہت شکریہ دہ کرنا چاہوں گی اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارا ہم جو زندگی میں اللہ تعالی نے ہمیں دیئے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس سارا دن ہم کھانا پکاتے رہیں یا کھاتے رہیں تو ہم اپنا ٹائم اسی میں ضائع کر دیں میرا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ان کو اچھا سا اچھا اور صافت طرح ہم ان کو کھانا بنا کر دیں کیونکہ ہر چیز جو ہے ایک چیز سے ایک اندن سے چلتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو انسان بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھی صحت بنتی ہے اور طاقت دیتا ہے تو کوشش یہی کرنے چاہیے کہ ہم گھر میں بنائیں صافت طرح کھانا بنائیں اور کھانا بنانے کے علاوہ اور بھی میرے ساتھ بلکہ سب کے ساتھ اور بھی سارے کام ہوتے ہیں گھر کے بھار کے سب کو آنے جانے والوں کو سب کو دیکھنا ہوتا ہے تو اسی بات کے ساتھ پھر ملیں گے ہم نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ